انجیکشن لگانے اور ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس مسئلے کو جاننے سے پہلے ہمیں ایک اور مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ اصول یہ ہے کہ اگر جسم سے اتنا خون نکلے جو بہنے کی مقدار ہو اور وہ خون نکل کر جسم کے ایسے عزو پر بہ جائے ایسے حصے پر بہ جائے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اب انجیکشن کی دو صورتیں ہوتی ہیں بعض انجیکشن وہ ہوتے ہیں جو نس میں لگائے جاتے ہیں اور گلوکوز وغیرہ کی جو ڈرپ ہوتی ہے وہ بھی نس میں لگائی جاتی ہے نس میں لگائے جانے والا جو انجیکشن یا ڈرپ ہوتی ہے تو اس کو لگاتے ہوئے وہ پہلے خون باہر سرنج میں کھینچتے ہیں اور وہ خون اتنی مقدار میں لازمی ہوتا ہے کہ جس سے جو بہنے کی مقدار بن جائے لہٰذا اس صورت میں اگر وہ بہنے کی مقدار ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا البتہ جو انجیکشن گوشت میں لگائے جاتا ہے تو وہ انجیکشن اس میں خون چونکہ نہیں نکلتا تو اس صورت میں اس وضو نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر گوشت میں انجیکشن لگا اور گوشت میں لگنے کے بعد خون نکلا اور وہ خون اتنا ہے کہ جو بہنے کی مقدار ہے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا موسیقی